ان لب افیکشن یا پیار محبت کی طرف آگے پڑھیں تو ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دونوں میں میل فی میل کے اندر ایک دوچھر کے پرتیادر سمان ہو پیار ہو تو آپ ان سب چیزوں کے لئے آگے پڑھیں زندگی میں بہت لوگوں کی شادیاں کبھی دلے بھی ہوتی ہیں ہم نے بہت سارے ایسے قسم میں ڈیل کر رہا ہے جہاں پر پیتاریس اور پچاس سال کی عمر میں بھی شادیاں کروائی ہیں سلی آج کچھ بات کرتے ہیں پیار محبت کی لیو افیکشن ریلیشنشپس کی بڑا سارے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس میں آفٹر میریج کے بھی ہوتے ہیں بی فور میریج کے بھی ہوتے ہیں افیرز کے بھی ہوتے ہیں اب سب سے بڑی چیز تو کیا ہے کئی بار دیکھنے میں آیا ہے جو میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس کے اندر لوگ کالیج میں پڑھ رہا ہوتے ہیں بچے اور ان کو افیر ہوتا ہے ان کو میریج کرنا ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بھائی پہلے آپ کو اپنے لائف میں اسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے پہلے آپ کو اسٹینڈ ہونے بڑا ضروری ہے اس کے بعد ہی پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں ہم نے بہت سارے کیسز کرے ہیں جہاں پر کئی میریج ٹوٹ رہی ہوتی ہیں ان میریجز کو بھی ہم نے بچایا ہے ان کے واپس سے ہزبینڈ بھائی کے ریلیشنز کو اچھا بنایا ہے کئی جگہ پر جہاں پہلے میریج ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر ہم پہلے چیک کرتے ہیں سارے چیزیں گونڈ ملان ایک ہے ڈیفرینٹ تھی گونڈ ملان سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ہے ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے ڈیسٹینی میچنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ جیسٹینی اور بھاگی کی میچنگ ہوتی ہے تو سارے چیزیں اچھی ہیں ادروایز لائف بہت نہیں چلتی ہے تو اس کے لئے وہ سارے چیزوں کو ہم پہلے چیک کرتے ہیں ڈائیگنوز کرتے ہیں لاؤزنگ سے اور اس کے بعد ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو میریج کرنا ہے اس طریقے کی کیسز میں بہت سارے منت ریلنگ بھی کرنا پڑتی ہے ہم کو وہ بھی کرتے ہیں آفیاس والے کیسز کے اندر بہت رہا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ ان سب چیزوں کو ایک اچھے ریلیشنشپ کی طرح لے کر آگے بڑھتے رہیں تو ان سب چیزوں پر کام کرتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا کیسز جس کے اندر کوئی مطلب آپ سوچئے کہ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے یا کالیج گوئنگ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس طریقے کی چیزوں میں تو میں ان میں ڈیل کرنا پسند نہیں کرتا ہوں لیکن سب سے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی لائف کو اسٹینڈ کریں آپ اچھا کیریئر بنایں اس کے بعد ان لب افیکشن یا پیار محبت کی طرف آگے بڑھیں تو ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دونوں میل فیمیل کے اندر ایک دوسرے کے پرتیادر سمان ہو پیار ہو تو آپ ان سب چیزوں کے لیے آگے بڑھیں زندگی میں بہت لوگوں کی شادیاں کبھی ڈلے بھی ہوتی ہیں ہم نے بہت سارے ایسے کیسز میں ڈیل کر آیا ہے جہاں پر پیٹھالیس اور پچاس سال کی عمر میں بھی شادیاں کروائی ہیں اس طرح سے منت ریلنگ کر کے کروائی ہیں ویکاوز آپ کی لائف کے اندر ایک ویوہ دوش ہوتا ہے یا آپ اس کو کئی بار شکر منگل ساتھ میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ دکت ہوتی ہے یا آپ کی ڈیسٹینی کا دوش ہوتا ہے پتروں کا دوش ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی بار میریج نہیں بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میریج نہیں ہوگی کئی بار ڈیلے میریج بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی سکسید ہوتی ہیں تو سب سے بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی پلینیٹری پوزیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیسٹینی میچنگ کو دیکھیں کنلی کے گنڈ ملان میں اکیلے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ آپ چھتیس میں چھتیس گنڈ مل رہا ہے انتیس گنڈ مل رہا ہے یدی ناڑی دوش نہیں یدی ناڑی دوش ہے اور ناڑی گنڈ نہیں مل رہا ہے تو شادی ہونا بے گار ہے آپ کے بھائی 26 گنڈ مل رہا ہے تو بیسک چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ جو ضروری چیزیں ہیں آپ کی یونی ملنا چاہیے یدی گنڈ ملان کر رہا ہے آپ کی یونی ملنا چاہیے آپ کی ناڑی ملنا چاہیے تو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس کی ویسے شادی آگے بڑھتی ہے تھوڑا بہت ہلکا پلوان من مٹاگ یا بیچارک بدبیت تو ہر جگہ ہو سکتا ہے اس سے زندگی میں یا شادی میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے پیار بھی یہ دیا آپ کرتے ہیں اور بی فور میریج بھی کر رہا ہیں تو وہ یہ دیکھ کر کریے کہ وہ لائف کتنی آگے جائے گی کتنی دور تک جائے گی آج کل بہت سارے کیسز میرے پاس جو فورین کے بھی ہوتے ہیں امیٹو سٹیز کے بھی ہوتے ہیں اس طریقے کی بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو دبل افیر بھی چل رہا ہوتے ہیں تو میرا ان لوگوں کو بھی سلا رہتی ہے کہ بھائی پہلے آپ اپنی لائف کو سٹل کریے اچھا بنائیے آپ یہ دیکھئے کہ آج کیا ہو رہا ہے اس کو اکیلہ دیکھنا ضرور ہی نہیں ہے آگے نیوالی لائف میں کیا ہوگا اس چیزوں کو دیکھئی آپ کے بچوں کے ساتھ کی ستیزیوں کو دیکھئی کیا ہوگا جیوان میں کبھی بھی بچوں کو سر نہیں جگانا پڑے کیا اور ان کے ماں باپ کی وجہ سے کچھ ان کے ساتھ دکت ہوئی تو اس طریقے کے جو اپیرز کیسز ہوتے ہیں ان کو بھی بہت سمجھ کے اور اچھی صلاح کے ساتھ ڈیل کرنے کی میں ان لوگوں کو سیشن دیتا ہوں منتھ ریلنگ سے بہت ساری چیزوں کو لائف افیکشن والے چیزوں کو ریلیشنشپ کو چاہے وہ فیملی ریلیشنز کی بات ہو وہ چاہے ہزبنڈ وائپ کے ریلیشنز کی بات ہو چاہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ریلیشنز کی بات ہو ہم ان سب چیزوں کو ڈیل کر کر بہتر کرتے ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ لائف افیکشن کے ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جن کو میں آپ کو بہت زیادہ ان کے بارے میں یا اپنے ان کیسز کے بارے میں جیسے کہ ہیلتھ میں یا پیرا نورمل میں ہم بتاتے ہیں یا ایجوکیشن کو لے کر بتاتے ہیں اس میں بہت زیادہ بتائے نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ کی استثیتیاں ڈیفرینٹ ہوتی ہیں تو بہرحال پیار محبت اچھی چیز ہے کرنا چاہیے لیکن سمیہ دیکھ کر کریں اپنی استثیتی پریستثیاں دیکھ کر کریں اور ان کو سنتولیت وے میں کریں ٹھیک ہے نا جب شادی بھی کریں تو پہلے بھاگی کی میسنگ کریں کنڈی لیکن ان گنوں پہ نہیں جاں کی ایکن ان گنوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سارے کچھ گن ملان سے ہی ہوتا ہے تو دیش کے اندر کبھی تلاک ہی نہیں ہوتے پر تو ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں ہم ان میں کم سے کم تلاک کی استثیتیاں آنے دیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنبند اچھے جڑ جائیں اور لائف لاؤں چلیں جیسی ہماری کوشش آتی ہے